پولیس میں کیسے آئے؟ میں کہا ڈیسٹینی پولیس میں جو کہتے ہیں نا ہوادے سے زمانہ کہ میں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد انجینئرنگ کی جاب بھی کی لیکن کچھ سم ہاؤ اس وقت حالات ایسے تھے کہ انجینئرنگ کریئر جو تھا وہ اتنا سٹیبل نہیں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تو میں امتحان کیوں نہیں دے 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 امتحان میں نے دے دیا اور اس میں بھی میری چوائسز کچھ اور تھی لیکن میں پھر پولیس میں آئے اچھا کچھ لوگ میں نے بہت سارے ڈاکٹر انجینئرنگ دیکھے ہیں جو سی ایسے کر کے آتے ہیں اب بنیادی طور پر جو پولیس کا ٹیک ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں تو آپ کیا اس وجہ سے آئے؟ دیکھئے میں کراچی میں پیدا ہوا تھا میری ساری ایڈوکیشن کراچی کی ہے کراچی کے لوگ بڑے اربن لوگ ہیں وہ ٹیک ہے شاکر ہیں پولیس سے آپ کا واسطہ اس طرح نہیں پڑتا جس طرح پنجاب میں یا رورل پنجاب میں یا جس طرح وہ ایک تھانے دار کا ذہن میں وہ ہوتا ہے تو میرے ذہن میں تو بالکل ایسی کو میں تو بالکل ایک اربن بچہ تھا اور میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ ٹیکہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا ٹرنیلی بھی کوئی چیز ہے تو میں تو بس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ زمانے کے اور ڈیسٹینی کے ہاتھوں پولیس میں آئے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جناب جو پولیس ہی نہیں ہے یہ صرف فیکٹر پولیس ہی نہیں ہے اس کے اندر جوڈیشل سسٹم بھی آ جاتا ہے اور سارے فیکٹر پھر جا کے آپ پر ایک لوگ کا پورا سسٹم بنتا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے فیکٹر کمزور ہے جس کی وجہ سے ہماری ہم آدمی کو انصاف نہیں ملتا دیکھئے بنیادی طور پہ تو چونکہ ہم ہیں گیٹ کیپر ہیں کرمینل جسٹس سسٹم کے پولیس جو ہے وہ گیٹ کیپر ہے کرمینل جسٹس سسٹم کے اس گیٹ سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کس نے اس سسٹم میں آگے جانا اور کس نے باہر جانا ہے تو ہماری بنیادی اس میں رول ہے موسٹ اسنشل اور موسٹ اسنشل ہے تفتیش کے حد تر ہماری تفتیشی کیپیبلٹیز اس طرح کی نہیں ہیں کہ آگے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو سکیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی تفتیشی کیپیبلٹیز کو سائنٹیفک لیول پر اور ٹیکنالوجیکل لیول پر لے آئیں اور اس کو بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ بنا لیں اور اس کو پروفیشنلی ساؤنڈ کر لیں تو آگے کرمینل جسٹس سسٹم کے لئے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اچھا آپ بات تو کریں لیکن انویسٹیگیشن کے نام کے اوپر بہت ساری تبدیلیں یہاں کہیں کہیں ہوئی ہیں جو کٹس آگئی جو آپ موقع پر جائیں گے اور جا کے وہ سارا سو چیک کریں گے جس میں ڈی اے نہیں کلیکشن سارا کچھ ہے لیکن وہ سائنٹیفک جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چیزیں آئیں نہیں لیکن وہ ریزرڈ نہیں آرہے اس کی وجہ یہ نا کہ آپ کو لوگوں کو ٹرین بھی کرنا ہوتا ہے نمبر بات تفتیشی کو ٹریننگ بھی دینی ہوتی ہے پھر اس کو اس کو استعمال کرنے کے بعد ایویڈنس کلیکشن ایویڈنس پریزرویشن اور پھر ایونچولی کوٹس کے اندر اس کو پریزنٹ کرنا یہ تین وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہماری کمی ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت دیپارٹمنٹ میں ہوتی ہے آپ جزا دینے پر بلیو کرتے ہیں کہ سزا دینے پر بلیو کرتے ہیں سر میں تو اس بات پر بلیو کرتا ہوں ٹیم برگ پر میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کیونکہ پولیس کے اندر سزا کی ڈیٹرنس ختم ہو چکی ہے اس قدر سزا دی جا چکی ہے اور ایسی ایسی فربلس باتوں کے اوپر کہ اب سزا کا خوف ہی کوئی نہیں رہ گیا مضعا میں ابھی ایک آج ہی میں نے کردل روم کیا تو پانچ بندے اس بات پر ڈیسمیس ہو گئے کہ انہوں نے دو سو رپے کسی سے رشوت مانگے پانچ افسر ڈیسمیس ہوئے دو سو رپے رشوت تو یہ میں نہیں کہتا کہ رشوت ان کو مانگنی چاہیے تھی یا کیا تھا بٹ یہ کوئی اس کا کیا ڈیٹرنس رہے گا اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو ڈیپارٹمنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ پھر خراب ہو جائے گا پھر خوف ختم ہو جائے گا دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خوف کے بجائے موٹیویٹ کر کے کام لینا چاہیے جب بھی آپ کسی کو خوف کے انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں خوف کبھی بھی کام کے اندر قوالیٹی پیدا نہیں کر سکتا جبکہ ٹیم ورک کے لئے ذریعے اور موٹیویٹ کر کے آپ ریمارکیبل ریزلٹس لے سکتے ہیں میں کم از کم میری زندگی کا تو یہ ایکسپیریٹس دیکھیں جو کرپشن کر رہے ہیں یا لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کو کیسے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کو یہ ڈسٹنکشن کرنی پڑتی ہے کہ جو روگ ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے مجوریٹی جو ہے وہ حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ نے موٹیویٹ کر کے ان سے کام لینا ہوتا ہے اور ایونچولی جب آپ ایک کلچر ایسا ڈیویلپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو بیڈ ایپلز ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیوییٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہونا چاہیئے کہ ایک قاپ جو ہے نیچے والی سپائی جو ہے مثلا آپ بیڈن کے اندر بات کریں تو ایک عام قاپ جو ہے وہ آئی جی بن جاتا ہے یعنی وہ ہیڈ بن جاتا وہاں پولیس کا ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکتا آج تک بیکوز اس سسٹم ہے ہمارے ہاں ایک بالکل فرق سسٹم ہے پھر دوسرا یہ ہے یہ بھی سمجھنا چاہیئے کہ ہمارے آئی جی ایک پورے پروونس کا ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کا نہیں وہ چھوٹی چھوٹی کاؤنٹی پولیس سسٹم ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز بھی ہیں بڑی کاؤنڈرن میٹ پولیس بھی ہیں تو وہ کاؤنٹیز کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف کانسٹیبل جو ہوتا ہے وہ وہاں تک رہتا ہے اس میں بہت زیادہ ریسورس کی ضرورت ہوگی آپ کو اچھا ابھی آپ نے کہا کہ پی ایس پی کی میں بات کروں گا ان کو جب سے آپ نے آیا ان کو ان کی موٹیویشن بڑھانے کے لیے یا ان کو تھوڑا سا جذبہ دینے کے لیے آپ نے کچھ ٹپس لی ہیں دیکھیں ابھی تو بلکل ابھی مجھے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے اس میں انیشیلی تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جو فریولیس سزائیں وہ ساری فائل کر دی جائیں بلا وجہ جو سزائیں دوسرا مانیٹرنگ میکنیزم اس میں ٹیکنالوجی کی ہلپ لی جائے ٹیک ہے جہاں پر بھی مانیٹرنگ کرنی ہے ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جس سے آپ کی جو پیٹرولنگ پوسٹ ہے وہ اپنے ٹائم پر نکلے ٹائم پر آئے ٹائم پر جائے ٹائم پر جائے تیسری جو ہم نے ایفرٹ کی ہے کہ رائٹ پرسن فر دہ رائٹ جوب یعنی مناسب لوگ وہ ٹیم کا حصہ بنیں اور جو کام نہیں کرنے پر رازی ان کو آپ پھر کی اسائنمنٹس سے اٹھار کے ان کو دوسری اسائنمنٹس اچھا ڈی اے سب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو کرائم جو ہے اگر میں پنجاب کی بات بھی کروں سارے پاکستان کی بات کروں اس کی بنیادی وجہ بیسے دنیا بھر میں کرائم ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جس نیچر کا کرائم ہوتا ہے پولیس کو جس طرح اگر ڈیل کرنا پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے دیکھئے بنیادی طور پر پاکستان میں وہی ریزن ہے جو ساری دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں ذر اور زمین اور ذن کو بھی ایڈ کر لیں تو تھوڑا سا اس کو براد ہو جائے گا ہمارے ہاں ہم دو براد کٹگریز کرتے ہیں پاکستان میں crime against person اور crime against property پھر اس کے بعد کچھ ہمارا آجاتا ہے miscellaneous crime جس میں all kinds of victimless crime یعنی جس طرح آپ کہہ لیں یہ gambling ہو گئی narcotics ہو گئی جس میں ایک آدمی خود جا کے gambling میں حصہ لیتا ہے تو براڈلی ہم یہ دو crime against person اور crime against property پھر ہماری landed property اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری ڈکیتی وغیرہ ہوتی ہے مرڈر کی اگر ہم بات کر لیں دیکھئے مرڈر ہمارے ہاں براڈلی سپیکنگ بہت sophisticated نہیں ہے بڑا simple murder ہے پاکستان کے اندر پنجاب کی ہمیں specifically پنجاب کی بات پنجاب میں interesting چیز یہ ہے کہ یہاں پہ underworld نہیں ہے اور gang wars بھی نہیں ہیں یہاں پر کچھ ایسی ایکسٹارشن کے بہت limited cases ہیں وہ بھی تقریباً پنجاب پولیس کے قابل میں ہیں لیکن top 10 جیسی باتیں تو یہاں ہوتی رہی ہیں جی وہ ہوتی ہیں مگر وہ اشتہاری ہوتا ہے جو ڈکیتیاں زیادہ کر لے تو وہ بٹ اس طرح کا organize crime مافیا غالہ نہیں یہاں پہ murder اگر ہمارا لینڈ ریونیو کا سسٹم تھوڑا سا موڈرنائز ہو جائے تو بڑی میں زمیداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا پولیس کا 40-50% crime ریڈیوز ہو جاتا ہے لیکن کمپیوٹرائز کیا تو گیا تھا لیکن مجھے کمپیوٹرائز سے غرض نہیں ہے اور نہ مجھے پرانے لٹھے سے کوئی اتراز ہے میرا issue simple ہے وہ کیا ہے وہ simple یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ کوئی دوسرا بندہ نہیں آنا چاہیے ہر بندے کی جو بھی landed property ہے وہ اس کو پتا ہونی چاہیے اور دوسرا بندہ اس میں کوئی جب بھی کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو state اس قوت سے اس کے against آئے کہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو آپ دیکھ لیں دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں بہت تھوڑے سے شاید ملک ہوں گے جہاں پہ اس طرح کا land revenue system ہوگا جیسا پاکستان میں کوئی اٹھتا ہے کسی کی جگہ پہ چلا جاتا ہے آپ کے دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بنوں کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے اس کے بعد مرڈر ہوتا ہے پھر multiple مرڈر ہوتے ہیں اور پھر ایک دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں قتل و غارتگری کا ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوتا اس کے بعد مرڈر ہوتا ہے اس کے بعد مرڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے فساد ہے اس کی جگہ سے لڑائی جھگڑیں ہیں اس کی وجہ سے قتل و غارتگری پولیس کا شاید اس میں ترین ٹرسٹ نہیں ہے جو لینڈ ریونیو کی بات میں آپ نے جیسے کی کیوں کہ جو ختم نہیں ہوتا ہے اس کی جو گمڑ لیول پر اس کی وجہ سے لڑائی جانا ہے کیجے اس کی وجہ سے لڑائی جانا ہے میں اس کا کیا جواب دوں میرے تو خود دماغ یہ سوچ کے معاوف ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں تھا جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے جیتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے بات ستل ایٹس ٹائم کہ ہم اس چیز کو لینڈ ریکرڈ کو اگر ٹھیک کر لیں اور لینڈ ریکرڈ میں یہ ہو کہ کہ کوئی کسی دوسرے کی جگہ پہ قبضہ نہ کر سکے اور پھر اسی طرح بائنگ ان سلنگ کے اندر بھی مشترکہ کھاتے ہیں مشترکہ کھاتے میں ایک بیش دیتا ہے دوسرے اعتراض کرتے ہیں پھر کوئی قیمتی جگہ ہو گئی ہے کوئی کم قیمتی جگہ پھر جون جون لینڈ ہولڈنگ سمال ہوتی جا رہی ہیں with every other coming generation یہ اور پروبلمائٹک بنتا جا گا کمپلیکیشنز میں بڑھتے جا اچھا میں نے کہیں سونا تھا کہ اس حد تک ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں قتل ہوتا ہے تو تھانے دار اور اس کی جتنی وہ تھانے والے تھے بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کام آگیا سر ڈی آستے یہ اس کی بدقسمتی ہے یہ آپ کی بات اور observation اس حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک رواج یہ ہے کہ بے گناہ بندے لکھائے جاتے ہیں قتل اگر ہو جائے اور کوئی میں میری بھی اب اس میکمے میں مطلب بھال سفید ہو گئے ہیں ریرلی مجھے آج تک کوئی ایسا ایف آئی آر نہیں ملی جس میں انہوں نے جنون لوگ لکھوائے ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں جو مرڈر ہے وہ کانٹیکسٹ کے اندر ہے کانٹیکسٹ سے باہر نہیں ہے بلائنڈ مرڈرز بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ان کا بھی کوئی نا کوئی کانٹیکسٹ پولیس کو مل جاتا ہوتا ہے اور پولیس بائمدار تقریبا ٹریس آب کر لیتی ہے لیکن جو زیادہ تر مرڈر ہے اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قتل کرنے والا یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک یا دو بندہ کا کمپلز ہے انویریابلی تمام مخالفین کا نام ایف آئی آر میں لکھایا جاتا ہے جو پولیس کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے اور نیچرلی پھر ظاہر ہے وہ بے گناہ گنے گار اور گنے گار بے گناہ ہونے کا سر میں دنیا میں تقریبا ایک ساؤتھ امریکہ کے علاوہ باقی سارے تقریبا کانٹینٹس پہ رہا ہوں سب سے زیادہ اچھی آپ کو پولیسنگ کہاں کے لگی دیکھئے پولیسنگ اس طرح تو مجھے ابزرف کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے تو پنجاب پولیس اپنے جن رسورسز میں کام کرتی ہے وہ آپ کو اچھی لگو وہ مجھے لگتا ہے کہ دوسری کوئی پولیس فورس اگر آپ یہاں پر لے آئے اور اس کو یہ رسورسز دیں جو پنجاب پولیس کے پاس ہیں اگر دوسرے دن وہ بھاگ نہ گئے سارے کے سارے تو آپ میرا نام بدل دیں بڑی زمیداری سے میں آپ کوئی بات کر رہا ہوں